اسلام علیکم دوستو الجزیرہ کو فلسطینیوں کے حق میں ریپورٹنگ کرتا دیکھ اسرائیل اپنے حواس کھو بیٹھا ہے دو دن قبل آپ کو یہ کلپ دکھائی تھی کہ الجزیرہ نے حماس کی یہ ویڈیو چلائی کہ کیسے یہودی ماں اور بچے کو رہا کر دیا حماس نے اس حرد پر چھوڑ دیا کہ جاؤ اپنے ملک چلے جاؤ جس سے حماس کا سوفٹ ایمیج دنیا کے سامنے آیا اس کے بعد سے ہی یہودی کافی غصے میں تھے الجزیرہ سے اور اب اسرائیل نے پہلا حملہ کر دیا ہے الجزیرہ پر اور دو صحافیوں کو الجزیرہ کے مار دیا ہے حملہ کیسے کیا کہاں کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر روس میں رہنے والے یہودی روس کے خلاف کیا کرنے لگ گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اب غزہ میں بھی بمباری جاری ہے اسرائیل کی جانب سے لیکن یہاں پر لبنان میں الجزیرہ کے صحافیوں پر حملہ کیا ہے اسرائیل نے وہاں حملہ کر کے بدلہ لیا ہے الجزیرہ سے اس پر الجزیرہ نے بھی اس پر ریپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے دو الجزیرہ کے ریپورٹرز کو حملے میں مار دیا ہے الجزیرہ ساؤٹھن لبنان میں ریپورٹنگ کر رہا تھا اب اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کی جہریت کوئی بھی دنیا کے سامنے نہ لائے کوئی میڈیا اس کو ایکسپوز مت کرے بس سب حماس اور لبنان کو ہی برا بھلا کہیں اس لئے جب الجزیرہ اور باقی اسرائیل کے خلاف ریپورٹنگ کرتے ہیں تو اسرائیل گصہ کر جاتا ہے دوسری جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ روس بھی اس وقت بالکل فلسطین کی سپورٹ کر رہا ہے کمیونسٹ ممالک جتنے بھی ہیں اس وقت وہ فلسطین کے ساتھ کڑے ہیں جیسے کہ روس چین شمالی کوریا اب یہودیوں کو یہ چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی اور روس کے خلاف ان کے جذبات جو ہیں وہ بھڑتے جا رہے ہیں اب روس میں بھی دوستو یہودی رہتے ہیں یہ آپ روس سے آئی ویڈیو دیکھیں ایک یہودی خاتون اپنی شوپ کی دیوار میں مساد لکھ رہی ہے اور اسرائیل کا ستارہ والا نشان بنا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس میں بھی مساد مجود ہے بچ کر رہو یہ ایک طرح سے روس کو پیغام ہے اسرائیل کی جانب سے کہ مساد ہر جگہ ہے اگر روس اسرائیل کے خلاف میدان میں اترا ہوا ہے تو پھر اسرائیل بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور روس کے خلاف اقدامات کرتا رہے گا روس کے خلاف پھر کوئی ایکشن بھی لیا جائے گا تو یہاں پر ایک طرح سے روس پوری طرح مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور امریکہ یہاں پر اسرائیل کی طرف ہے اور روس یہاں پر فلسطین کی طرف ہے